ہائے دوستو اسلام علیکم جلدی جلدی ویڈیو بنائی ہے ابھی ابھی مجھے ایک بیس گٹار ملا ہے جو آٹو پری سیٹ چلتا ہے تو یہاں ہم نے انسٹرمنٹ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں اور ٹریک بنایا ہوا ہے اور یہاں سے ہم نے کہاں ملے گی ہمیں یہ ہم انسٹال کریں گے ریال ایٹ ٹھیک ہے ریال ایٹ لکھیں get into pc.com پر جائیں اور وہاں سرچ بار میں ریال ایٹ لکھیں ٹھیک ہے music lab ریال ایٹ وہاں لکھیں گے تو یہ download کا طریقہ بھی اس میں ہوگا اور software بھی آپ کو مل جائے گا وہاں سے تو اس کو انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد آپ جب اپنے کیو بیس میں ایسے جائیں گے تو یہ synth میں آپ کو خود ہی پہنچ جائے گا یہ ٹھیک ہے تو اس میں synth یہ ریال ایٹ میں آئے آپ اور آپ نے اس کو click کیا تو یہ اس طرح کا آپ کے سامنے آ جائے گا click کرتے ہیں اور یہ ایسا آتا ہے ٹھیک ہے اور ایسا آتا ہے اور یہاں ہم کس میں آئیں گے پیٹرن یہ دیکھیں میڈی پہ ہوگا آپ کو پیٹرن پہ کرنا ہے جب آپ پیٹرن پہ کریں گے تو دیکھیں click here to select پیٹرن تو آپ یہاں کلک کریں اب یہ دیکھیں ساری پیٹرنس ہیں ٹھیک ہے ایک سے ایک تو اس میں سے کوئی سی بھی ایک یہ کھولیں اور یہ کریں اور یہاں سے اس کو select کریں گے تو اب کی بارڈ یہ ورچول کی بارڈ اپنا کھولنے نہیں کھلتا تو یہ یہاں سے دیکھیں یہ یہاں سے کھلتا ہے یہ نئے لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں جن کو پتا ہے ناراض نہ ہوں تو اس کو آپ دبا کے رکھیں گے بٹن کو تو یہ بجے گا صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہ record بھی کرتا ہے اس میں یہ خوبی ہے جیسے real guitar کرتا ہے نا record ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو بٹن کو دبا کے رکھتے ہیں اور recording بھی دباتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو یہ quick overview اس کا میں نے دیا ہے پھر بھی میں آپ کو کچھ اور بھی چیک کر رہا دیتا ہوں یہ دوسرے میں ہم گئے اور اس میں ہم گئے اب دوبارہ سے یہ دیکھیں آپ تو یہ آپ کے سب R2 preset جو ہیں آ جائیں گے اس میں اور record بھی ہو رہا ہے دیکھیں اور play کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹائم لائن پہ آپ اپنے جو ہے کوڈ ایک ٹریک میں بھرتے رہیں اور اس پہ جو ہے یہ ورک کرے گا کوڈ چینج کرتے جائیں گے تو یہ آٹو پیٹرن جو ہے اس کے اوپر چینج ہوتی رہے گی اوپر نیچے کوڈ کے حساب سے تو بڑی ہی بیسٹ ہے یعنی آٹو بیسٹ گٹار بچتا رہے گا ورچول بیسٹ گٹارست ہے یہ ایک طرح کا اور دوسری بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ یہ میں تو کیو بیسٹ سیون میں چلا رہا ہوں یہ کیو بیسٹ فائیو میں بھی چلے گا اور آپ کو سنت کے فولڈر میں ہی ملے گا کیو بیسٹ کے اندر ٹھیک ہے تھانک یو وری مچ یعنی چونسٹھ بٹ اور بتیس بٹ دونوں میں چلے گا یہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اور کچھ کہیں سے اٹھا کر امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈی ایل ایل وغیرہ یہ خود ہی سنت کے فولڈر میں پہنچ جاتا ہے دونوں کیو بیسٹ میں سیون میں بھی فائیو میں بھی کسی میں بھی تھانک یو دوستو